غلب دین اور نہیں این المنکر کا اصول ہمیں دیا گیا ہے جس شخص کو جہاں تک معروف کا علم ہو اور منکر کی شناخت ہو وہ معروف کو آگے بڑھائے اور منکر کو مٹائے یہ ایک عام اصول ہے تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ہمیں نیکی اور تقوی پر تعاون کے لئے کہا گیا ہے سب کو کہا گیا ہے اور برائی بدی سے ہمیں تعاون سے گریز کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر ہم انہی اصولوں پر کاربند رہیں تو ہم غلب دین میں بہت کچھ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اور کریں گے البتہ یہاں پر ایک لطیف سی روایت یاد آگئی مجھے اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان حضور نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تو کیا سوال کرنا چاہتا ہے تو بر اور اثم پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا ہے استفت قلبک استفت قلبک اپنے دل سے پوچھ لے اپنے ضمیر سے پوچھ لے کہ بر کیا ہے اور اثم کیا ہے یعنی نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے تو نیکی اور برائی کا شعور تو ہمارے نفس میں ہے انسانی نفس میں ہے فطرت انسانی میں ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قرآنِ مجید نے یَا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْویمِ انسان کو جس بہترین تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے جس بہترین شعور کے ساتھ پیدا کیا ہے انسان کے نفس میں بر اور عثم کا شعور بھی وضیعت کیا گیا ہے ہم اسی اصول کو اختیار کر کے غلبِ دین میں ہم میں سے ہر فرد ہر فرد امتِ مسلمہ غلبِ دین کے قائم کرنے میں کنٹیبیوٹ کر سکتا ہے البتہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے جن کو علم زیادہ میسر ہے جن کے پاس بصیرت زیادہ ہے جن کے پاس علم زیادہ ہے جو اجتحاد کے درجے میں پہنچ گئے ہیں جن کے پاس کوئی قوتِ نافذہ ہے ان کے اعتبار سے اتنی ہی ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ ہم دین کے غلبے کے لئے کوشش کریں اچھا میں نے سوال یہ کیا تھا غربی صاحب آپ سے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا ظاہر ہے دنیا پر جو غلبہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ نیکی کا حکم اور بغی سے روکنا وغیرہ کیا ہم دعوت و تبلیغ کے ذریعے دنیا پر غلبہ حاصل کر لیں گے یا ہمیں علم و تحقیق کے میدان بھی سر کرنے ہوں گے دعوت و تبلیغ کو علم و تحقیق سے جدا کیوں کرتے ہیں آپ اگر آپ نے دعوت و تحقیق کو علم و تحقیق سے جدا کر دیا تو پھر دعوت و تبلیغ کیا اندھی دعوت ہوگی کھوکلی دعوت ہوگی جہالت کے ساتھ کہیں دعوت ممکن ہے یعنی مشکل یہ ہے سب سے بڑی ہمارے ہاں کہ ہماری دعوت اور تبلیغ تحقیق سے جدا ہو جاتی دعوت کا حق کسے دیا گیا ہے معروف کی طرف بلانے کا حق اسے ہے جو معروف کی شناخت رکھتا ہو پہلے ہمیں علم و تحقیق کے ساتھ معروف کی شناخت پیدا کرنی ہے پھر معروف کی طرف بلانا ہے ایک ایسا شخص جو معروف کی شناخت ہینا رکھتا ہو وہ معروف کی دعوت کیا دے گا وہ عمر بالمعروف کیا کرے گا جبکہ معمور بہ جو ہے یا معمور لہ وہ اس کے لئے مجہول ہے اسے معلوم ہی نہیں کہ معروف کیا ہے تو ہمیں دعوت اور تبلیغ علم و تحقیق ریاضت اخلاق ریاضت نفس اور وہ بعد بھی برقرار رکھنا ہوگا کہ ہمیں دعوت محبت سے دینی ہے نہ کہ بزور شمشیر نہ کل شمشیر کارکشا تھی نہ آج شمشیر کارکشا ہے ہر جگہ شمشیر کارکشا نہیں ہوتی شمشیر صرف دفاع میں کارکشا ہوتی ہے دعوت و تبلیغ دلوں کو تلوار سے فتح نہیں کیا جا سکتا بلکہ ذہنوں اور دماغوں کو بھی تلوار سے نہیں فتح کیا جا سکتا دماغوں اور دلوں کو فتح کرنے کے لئے ہمیں علم اور روحانیت کی ضرورت ہے سپریچولیٹی روحانیت ہمیں اس وقت دنیا کو توحید کی طرف اور دین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقام ختم نبوت کی طرف برکات ختم نبوت کو پہنچا کر حسن اخلاق اور روحانیت کے ساتھ دل سوزی کے ساتھ جو کام بزرگان صوفیہ نے کیا ہے اس طریقے کارکو اختیار کر کے ہمیں دعوت دینی ہوگی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کامیاب نہ ہوں چھیک یعنی وہ بلک مہندہ علیک والی بات یعنی ختم نبوت تو ہو گئی لیکن کار نبوت باقی ہے اور اس کے آمانت دار مسلمان امت ہے اللہ بہت صاحب دنیا بھر کے جو ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کریں دردمند دل لگتے ہیں میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا مسلمان ایک دوسرے کی مدد کس طرح کریں اس کی تو ایک بڑی تفصیل ہے اور مدد جہاں تک آپ نے کہا ہے ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ مکمل جواب ہے مدد یعنی تعاون اور قرآن کہتا ہے وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاونُوا عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تم نیکی اور تقویٰ کی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو برائیوں میں تعاون نہ کرو اگر یہ شعور ہم میں پیدا ہو جائے اور ہم اپنی زندگی کے روز مرہ کے رویے میں برطاؤ میں ہم یہ شعور پیدا کر لیں اور اسے برطنے لگیں تو سب سے بڑا تعاون ہوگا اور نہ صرف مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے بلکہ پوری دلسوزی کے ساتھ ہمیں پوری انسانیت کے لئے فکر کرنی چاہیے ایک بڑی شکایت مجھے مسلمان علماء سے مسلمان دانشوروں سے اور حکمرانوں سے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مسلم امہ کے مسائل پر غور کرتے ہیں مسلم امہ کی بات کرتے ہیں ہم تو مکلف بنائے گئے ہیں پوری انسانیت کے مسائل پر غور کرنے کے لئے ہمارا مخاطب ہر انسان ہونا چاہیے نہ کہ صرف مسلمان کانن ناس و امتوں واحدہ اچھا علماء صاحب بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ ہم تمام انسانوں کی بات ہمیں کرنی چاہیے ہم بحیثیت امہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت ہمارے اندر ایک زہر کی طرح انجیکٹ کر دی گئی ہے فرقہ واریت کا خاتمہ کیسے ہو جو چیز زہر کی طرح انجیکٹ کر دی گئی ہے اگر ہمیں یہ شعور ہے کہ یہ زہر ہے اور یہ انجیکٹ کی گئی ہے تو ہمیں اس کے تریاغ کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کا تریاغ بھی صرف اور صرف قرآن اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم سب قرآن اور سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی کلیت کے ساتھ قبول کریں تبعیز نہ کریں یہ نہ کریں کہ قرآن کی کچھ آیتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں کچھ پر عمل نہیں کر رہے ہیں سیرت کے کچھ پہلو پر ہم عمل کر رہے ہیں کچھ پہلو پر عمل نہیں کر رہے ہیں مشکل تو وہاں آتی ہے کہ جہاں ہم خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں تبعیز کر دیتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے دو پہلو تھے ایک شخصیت وہ تھی کہ جو بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول تھی اور ایک شخصیت وہ تھی جو آپ کی ذاتی زندگی کہلاتی ہے اور وہ آپ کا ذاتی مسئلہ تھا اس کا امت سے کوئی تعلق نہیں ہے جب ہم وہاں تبعیز کریں گے تو ہم کبھی سر فراز نہیں ہو سکتے لیکن اگر ہم پیغمبر کو مکمل طور پر قبول کر لیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں ہے مگر رسول ان کا سونا جاگنا اٹنا بیٹنا حسنا رونا ان کی جنگ ان کی سلح ہر چیز ان کی ہمارے لئے حجت ہے حجت اگر ہم اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر لیں اور صحیح منابع صحیح مسادر صحیح معاخذ سے سیرت کو حاصل کریں اور قرآن مجید کی صحیح تفہیم پیدا کریں تفہیم کی کوششیں ہو رہی ہیں اور جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اپنی اپنی جگہ سود مند ہے ظاہر ہے کہ تفہیم قرآن اور تعلیم قرآن اور تشریح قرآن اور تفسیر قرآن پر کام کرنے والے انسان ہیں بشر ہیں خاکی ہیں خاتی ہیں ہم سے بھول بھی ہو سکتی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ کوششیں مسلسل رہی اور ہمیں سچی طلب باقی رہی تو ہم یقیناً ایک نہ ایک دن اس زہر کا تریاغ بھی ڈھون لیں گے اور وہاں تک پہنچ جائیں گے موسیقی